اداب دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی امی فیملی کے ساتھ صحتیاب ہوں گے آج میں لویزا میں الکورٹ کی مشہور کتاب لیٹل ویمن کا اردو ترجمہ ننی بیبیاں پڑھ رہا تھا یہ ترجمہ ہجاب امیتیاز علی نے انگریزی سے اردو میں کیا تھا اور نہائیتی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا اقتصاب پر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو یہ اقتصاب اس لحاظ سے بھی دل کو چھو لینے والا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں خاص طور میں جو اٹلی میں ہو رہا ہے تو اس میں روم کا ذکر ہے تو اس لیے اسے جب میں نے یہ ستنے پڑھیں تو جی چاہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ کافی عجیب سی کیفیت تاریوی تھی ہے پڑھ کے جب سے مجھے اپنے چھوٹا سا پیانو مل گیا ہے مجھے اور کسی چیز کی آرزو نہیں رہی وزہی چاہتی ہوں کہ ہم سب اچھے اور اکٹھے رہیں اور کچھ نہیں میری تو بہت سی خواہشیں ہیں خاص خواہش تو یہ ہے کہ آرٹس بنوں اور روم جاؤں اچھے چی تصویریں بناوں اور دنیا بھر کی بہترین مصبر بن جاؤں ایمی کی ناچیز خواہش تھی ہم سب کے سب اول العظم واقع ہوئے ہیں ایک بیت کو چھوڑ کر باقی سب چاہتے ہیں کہ امیر اور مشہور اور ہر لحاظ سے تھاٹ کے لوگ بنے خدا جانے ہم میں سے کسی کی آرزو پوری بھی ہوتی ہے یا نہیں لوری نے کسی فلسفہ پسند بچڑے کی طرح گھاز کی پتی چباتے ہوئے کھا اپنے ہوای قلعے کی قلعے میرے پاس موجود ہے اس سے دروازہ کھلے گا یا نہ کھل سکے گا یہ دیکھنے کی بات ہے جو نے پورا سرار انداز میں کہا یوں تو میرے پاس بھی اپنے ہوای قلعے کی قلعے موجود ہے مگر مجھے اسے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ملتی چولے میں گیا یہ علاج لوری نے بڑی بے خراری سے آ بھر کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کا آپ سلوہوں سے یہی گزارش ہے کہ جو جو آپ کو احکامات ملے ہیں اپنی لوکل ہر توری سے ان پر عمل کریں خوش رہیں صحت یاب رہیں خدا حافظ